بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گا میں بھی آپ کی دعاوں سے بس کچھ بہتر اور یہ جی بیمار ہونے سے دو تین دن پہلے ہم نے پودے کافی دنوں سے میں اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی تو باہر گلی میں کوئی آیا تو انہوں نے کہا یہ دیکھ لو اس میں سے کچھ پسند کیے اور کچھ پسند نہیں آیا تو وہ نیسٹ لے کے آیا اور یہ آکے پھر اس نے سیٹنگ سوٹنگ بھی کی تو بڑی میں ہیپی تھی کہ چلے کچھ نہ کچھ کام پودوں کا سٹارٹ ہوا کیونکہ کافی دیر سے میں انہیں کہہ رہی تھی تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ بھی آپ کے بچوں کی طرح ان کی کیر کریں اور آپ ان کو دیکھیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے چلے جی یہ نیکس ڈے ہے اور یہ اٹھیوں میں صبح اچھی بھیلی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اگلے ہی لمحے میں کیا ہو جانا ہے اور میں نے ہلپر سے کام کروایا اور اس کے بعد میں نے پیٹ میں میری ہلکی ہلکی درد سٹارٹ ہوئی ہے سٹارٹنگ جو طبیعہ خراب ہونے کی ہوئی ہے تو مجھے تھا شاید پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو میں کھانا شاید نہ کھاؤں گی کوئی میڈیسن لوں گی فسٹریٹ جیسے کہتے ہیں گھر میں بندہ کرتا ہے تو میں نے یہ مولیاں سٹارٹ کی ہیں ان کو کش کی ہے اس سے پہلے اٹھا بھی گوندا ہے پیٹ میں درد تھی میرے بہت اور ایسا 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 اتنی ہوتی گئی کہ مجھے ہسپٹل جانا پڑ گیا وامٹنگ اور لوس موشن سے میرا کام سٹارٹ ہوا ہے سٹارٹ میرا پیٹ درد سے ہوا اور پھر وامٹنگ اور موشن کی طرف چلا گیا اور گیارہ بجے سے لے کے تقریباً پانچ بجے تک میری اتنی بس ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے ہسپٹر کو کہا کہ مجھے کہیں لے جائے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے میڈیکیشن جو ہے وہ میری کی لیکن مجھے بہت بہتر فیل لگ رہا تھا اس دن بس اور مجھے جو تھانا یہ کھچڑی میں نے بنوائی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی سافٹ چیز کھانی صبح سے اٹھ کے میں نے کوئی چیز نہیں گئی ایک رس اور تقریباً دو سپ جو تھے نہ چاہے کہ بس لے کے تو میں چلے گئی تھی واپس آیا تو کھچڑی بنائی اور وہ میں نے کھائی اور مجھے کافی بہتر فیل ہو رہا تھا لیکن جی جیسے ہی رات ہوئی ہیں اور جو میڈیکل جو میڈیسن میں نے لی تھی اس کا اثر اترا ہے تو بس پھر بخار نے اور دونوں بھائیوں نے مل کے حملہ کر دیا ملیریا بھی آ گیا اور ڈنگی بھی آ گیا انہوں نے کہا اس کو کابو کرتے ہیں اچھی طرح سے تو بس جی وہ دن اور آج کا دن کے آج کا ریکاوری ہونا جوہنا وہ مشکل ہو گئی ہے کہ بندہ سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہائی بیماری ہے جی بہت زیادہ ہے تو سٹارٹ اس سے ہوتا تو میرا تو ایسے ہوا ہے کہ ایک دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن وہ ہیوی سے ہیوی ہوتی گئی میرے اوپر وہ بیماری اور ابھی تک جوہنا ریکاوری وہ مشکل ہو رہی ہے کہ ڈنگی جو خالی جوہنا وہ بہت پینفل سنتے تھے کہ بہت پینفل ہے وہ فیل بھی کر لیا واقعی بہت پینفل اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جوہنا گھر والے آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں آپ کا خیال رکھیں وہ خیال تو بیچارے بہت رکھتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ گھر کا بیمار ہوتا تو وہ گھر والے سبھی بریشانہ جائے اور اگر ماما یا بابا یا مطبع ایک لیڈیز یا ایک آدمی جو گھر کا خراب ہونا تو بیمار ہو تو گھر کا سسٹرم ہی خراب ہو جاتا وہ بیچارے گھر والے جو تھے میری بچیاں جیسے تھی وہ بڑی کوشش کرتی تھی کبھی کچھ بنا کے کبھی سینڈویج کبھی کچھ کبھی کچھ کہ چلے ماما کھائے اور ان کے طبیعہ تھوڑی سیٹل ہو لیکن بخار میں عام بخار میں بھی آپ کا دل نہیں کرتا بلکل کچھ کھانے کو لیکن جی اس بیماری میں تو بلکل ہی بس وہ کیا کہتے ہیں ریکویسٹ وہ بیچارے اپنی جگہ پر سچی ہوتے تھے اور بیمار پیشنٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نہ کرے کبھی کیچپ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ اور کوشش کر کے وہ کھلاتے تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ کھا لے اور میں بھی کرتی تھی حمد لیکن انسان جو مائیں ہوتی ہیں وہ بڑی دھیڑ سی ہوتی ہیں وہ اگر ان کو ہنڈر پرسن بیماری ہونا تو وہ اپنا ٹونٹی تھرٹی پرسن جو ہے نا وہ شو کرتی ہیں لیکن جب آخیر ہو جاتی ہے تو بس پھر اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہوتا پھر بچے نظر آتے ہیں اور اپنی ایون کے اپنی جو سیلف جو ذات ہوتی نا وہ بھی بندے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو بس جی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا ہے گھر والے تو کوشش بہت کرتے رہے اور کرنی بھی چاہیے اگر آپ نے پیشنٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ تو اور رہتا رہ جائے گا اور گھر والے یہ کہ جوزی سے وغیرہ اس میں بہت لینے چاہیے اور ڈاکٹر کے جو بتائی ہوئی چیزیں مطلب اس کی جو ایڈوائز ہوتی ہوں اس پہ عمل کرنا چاہیے اچھا ڈینگی میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے نسر میں بہت پین ہوتی تھی اور اس قدر پین ہوتی تھی کہ بہت ہی زیادہ اور میں نے ایک دن جو ہے نا اس کی میڈیسن لے لی کہ میرے پہلے بھی سر میں درد ہوتی تھی تو میں وہ میڈیسن لے لیتی تھی تو میں نے بس مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے وہ میڈیسن لی اور جب میں نے جا کے ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے مجھے سکتی سے منع کر دیا کہ آپ نے یہ میڈیسن اور کوئی ایکسٹرا یوز نہیں کرنی کیونکہ اس سے آپ کے موہ سے اور ناک سے جو ہے نا بلٹ آنے کا اندیشہ ہے اچھا جی وہ میڈیسن میں نے لی سردر تو میری ابھی تک نہیں ٹھیک ہوئی لیکن طبیعت میری اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ گھر میں آنا پڑا نیکس ڈے میری ٹریٹمنٹ کے لیے اور بخار بھی اس قدر تھا کہ بہت ہی زیادہ اچھا بخار اب تو پندرہ دن یہ پہلے کی بات ہے اتنی سردی نہیں تھی لیکن مجھے جو سردی تھی میں نے تین دن بلینکٹ لیے ہوتے تھے بہت زیادہ سردی لگتی تھی پتہ نہیں وہ ڈاکٹر سے جب ٹیسٹ وغیرہ کروائیں تو وہ کہتے ہیں میریہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بخار جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہوتا تھا جب بھی ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں اگر ایک دفع بھی بخار ہوتا تھا تو جو نیکس چوبیس گھنٹے ہیں نا وہ اسی کی پین میں گزر جاتے تھے اور پین تو اس قدر ہے نا ابھی تک باڈی میں کہ کبھی کمردد ہوتی ہے اور کبھی سر میں سر میں بہت نہیں کیا ایسے وہ اٹیک سے ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ میں سوئی ہوئی بھی جو ہے نا اس پین سے اٹھ جاتی ہیں اگر اس کے بارے میں کسی کو انفرمیشن کوئی ہو کہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے ڈنگی ہوا ہے اور اس کے سر میں جو ہے نا ایسے ہی اٹیک ہوتے ہیں کہ میں اگر تین چار گھنٹے کہ یہ نید لے رہی ہوں تو اس میں بھی میری آنکھ جو ہے نا وہ کھول جاتے ہیں اور میں اتنا ڈرگ ہوں کہ میں سونے سے بھی اب آوائیڈ کرتی ہوں کہ میں سو ہوں ہی نا کہ جب میں سو ہوں گی تو میری نا یہ درد آگین جو ہے نا سٹارٹ نہ ہو جائے تو بس جی یہی ابھی تک روٹین چل رہی ہے آپ دعا کریں میرے لیے اور بہت شکریہ جنہوں نے میرے مجھے پوچھا بھی اور میرے لیے دعائیں بھی کی اور یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ویلوگ اور میں نے کہا چلے میں آپ کو اپنی کنڈیشن بتاؤں اور آپ سے کچھ اڈوائز لوں تو ناکس دعا کریں میں جل جل ٹھیک ہو جاؤں اور آپ سے آپ کے ساتھ جو مزے کی ریسپی شیئر کروں تو چلے جی اپنا خیارک یہ گیا اللہ علاہ وی